ملو دوستوں دھرنپڑ میں ایک بھائی راب گرشو آگیت ہے اور میں آگے ہوں نرائنپور یعنی چھوٹے مریجاپور سامنے جزاد بڑڑبائی پڑیل کی مرتی ہے اسی راہے پر ستھاپیت کی گئی ہے یہاں پر کافی بھیڑ بھائی رکھتا ہے کیونکہ وارانسی سے بندہ چل جانے والی سبی بسیں اسی روٹسوں کے چلتی ہیں اسی تیرائے سے اترنے کے بعد دوستوں سردار بلہ بھائی پٹیل کا درسنگ کرنے کے بعد ہم ایک کلومیٹر آگے ریلوے کراسنگ پار کرتے ہیں اور ریلوے کراسنگ پار کرنے کے بعد نرائنپورس کے پار بیکنٹ پور پہنچتے ہیں دوستوں آج یہاں کا ہم گھڑ کے جلے بھی کھائیں گے اور ٹیسٹ لیں گے کیسا یہاں کا سواد ہے چلی ہم لوگ ٹیسٹ لیتے ہیں ملی 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 مل موسیقی 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 ہے آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جیسے بھائی ہوئی اور موسیقی بچوں کو بڑا کیا پڑھائی لکھائی اسی دکان سے کیا نا تو مطلب کیسے مطلب سنتوشت تھا ہے اب بچے 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 بھی اسی لائن میں آگئے اب تو بچے اور کوئی لائن میں بھیجنے کا منا نہیں تھا کیا مطلب کوئی دکان دیکھنے والا تھا نا اسے کوئی کرے بھائی اس کو پرمپرہ آگے بڑھانا ہے جو مطلب یہاں پر لوگ جو آتے ہیں ان کو مطلب اتنا اچھا اچھا آپ کھلاتے ہیں تو مطلب کیا آپ کو سنتوشتی ملتی ہے کہ لوگوں کو سیوہ کر رہے ہیں اور سیوہ کرنا بھی بچے بابو جی سب کے ساتھا بھی کرنی چاہیے اور کبھی کبھی لوگ ایسے بھی آجاتے ہیں جو نہیں پیسہ دے پاتے ان کو دیتے ہیں نہیں اب تب جو آپ کو مطلب بچے مجھے رہا ہے یہ کونسا جگہ ہے یہ بیک ہونڈ پور ہے بیک ہونڈ پور ہے یہ راستہ چلا جاتا ہے جو یہ والا اور یہ تریلائن ہے یہ نرائن پوری مکتب کا ملتا ہے تو یہ گھرک ہلی بھی کیسے کلو ہے ہے تو چلیہ کھلائی ہے اس کو سمجھائیں دیجئے آپ کیسے کیسا لگتا سمجھتے ہیں آپ گھڑ کے جلیبی ہم کو دیجئے آج کھلائی اپنے ہاتھ چلی دیجئے گھڑ کے جلیبی آپ کو کھائیں اور چیخیں بتائیں کیسا جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنے دھرم پھوڑ کی طب سے ایک بارہ فیر آپ کو سباکت ہے اگر یہ بیٹیو آپ کو اچھا لگے تاب لائک اور سسکرائب کریے کھاسٹو سے جیسا کہ یہ دیکھ رہا ہے یہ گھڑ کے لیے کھاسٹو سے جیسے چینی کھلاتے ہیں جلیبی بنانے کے لیے اسی طرح گھڑ کو گھڑ کو جلیبی بناتے ہیں اور خاصتہ اس کا سواد لیں کیسا سواد ہوتا ہے تو یہ مطلب خاصتہ سے کھان کا بھی بلک بناتے ہیں کہ یہ گھڑ کے جلیبی خاصتہ سے اور یہ لال ہوتی ہے تھوڑا سا یہ کاری ٹائپ کی بھلکس سے ہوتی ہے لیکن یہ لال ہے اور یہ گھڑ کے جلیبی ہے اس کا ہم سواد لیں گے یہ پریش چاسنی میں مطلب ڈوبوئی جاتی ہے گھڑ کے چاسنی میں ڈوبوئی جاتی ہے کونسا ریفائن پریوک کرتے ہیں اور یہ ریفائن اچھی ریفائن کا بھی پریوک کرتے ہیں خاصتہ سے اور یہ گھڑ کے جلیبی جو ہے کہ بہت کھر بھی ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے اور چینی کے جلیبی سے بڑیاں ہوتا ہے جب یہ آپ کو کھانا ہو ایک بار بزور یہاں پھر نرائیر پول میں آئیے اور یہاں گھڑ کا جنبی ہے خاص ہے اس نے بھوت کڑا پرنے خاصتہ سے اور کھر بھی ہے اور جو ہے کہ کھانے میں جو ہسکون بھی لگ رہا ہے چینی کے جلیبی تو کھانا ہوں گے کہ گھڑ کے جلیبی خاصتہ سے کبھی اگر آپ کھانا ہو تو ایک بار جو ہے نرائیر پول پر آئیے یہاں پر آپ کو گھڑ کے جلیبی مل جائے گا کھانے کے لیے کبھی بھی سواد دینا ہوتا ہے اور جی پی سویر سا ہوس کے دکان پر ملے گا جو ہے دکان کا خاصتہ دیکھ رہا جوا یہاں پر آئیے اور کھائیے گھڑ کے جلیبی جلیبی ملے گا یہاں پر کھانے کی بھی اس کا سواد بہت بہت بڑیا ہے اب جو چینی کے جلیبی کھاتے ہیں اس سے بیٹر ہے خاصتہ سے کیونکہ بہت جلیبی جلیبی ملے گا گھڑ کے جلیبی جلیبی ملے گا نہیں کہیں ایک بار کوشش کریں یہاں پر آئیے کھانے کے لیے جب بھی من ہو تو یہاں پر آئیے موسیقی 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 یہ کھاڑ تو مہین ہوتا ہے کھاڑ کھاٹی نہیں تو یہ اپنے گوڑ کے چیدی بھی خاص طور سے جیسا کی تک رہا ہے اسے گوڑ کے چاسن سے اس کو بناتے ہیں ملتا ہے یہاں مٹھا اوٹھا لے جاتے ہیں مٹھا بڑھیاں ملتا ہے مٹھا بناتے ہیں یہ گوڑی ہری بناتے ہیں مٹھا بناتے ہیں ہمیں سا لے جاتے ہیں وہ اچھا مٹھا رہتا ہے گوڑ کی جاری بھی ہی پہلے کا اسلام سے ہے یہ مٹھا ہے یہ مٹھا ہے یہ مٹھا ہے آپ بھئے کھاتے ہیں گوڑ کی جاری بھی ہنگا اب اگل میں ہے تو کھاتے ہی ہوں گے ہیلو دوستوں یہ ہے گھڑکی جریبی یہ گھڑکی چھانسنی میں دوپک اپ بنا جاتا ہے دوستوں یہ ویڈیو کیسا لگا دوستوں اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کرے گا دوستوں یہ میری یادترہ کیسی رہی اور ایک بار ضرور کمنٹ کر کے ہم کو بتائیے گا دوستوں اگلی بار پھر ملیں گے ہم نئے ریسپی کے ساتھ جائے ہند موسیقی موسیقی